اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دوستوں سے اوزارش ہے کہ چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دین کی تبلیغ میں ہمارا ساتھ دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑوسی کے حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی حضاؤں سے محفوظ نہ رہے مسلم تشریح پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ ہدایت دی ہے مگر آج کل ہم اس معاملے میں شدید شاید سب چیزوں سے زیادہ غافل ہیں اور ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق میں کوتا ہی مرتق کرتے ہیں اپنے پڑوسی کو تکلیف سے بچانا ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے گھر کا نکالا ہوا کڑا کرکٹ دوسروں کے گھر کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے اپنے مکان کی تعمیر و تذلین ایسی کی جاتی ہے کہ ہمسائے کو اس سے بے پردگی اور کم مائنگی کا احساس ہوتا ہے یا تعمیر وغیرہ تو مناسب ہے مگر وقت بے وقت چھتوں یا کھڑکیوں کے سامنے آ کر تاک جھاک کر کے دوسروں کو عذیت میں مبتلا کرتے ہیں اس طرح اپنے گھر میں ریکارڈنگ شور شگب ایسا کرتے ہیں کہ ہمسائے پریشان ہوتا رہے بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوس کے گھر میں کوئی بیمار یا کوئی امتحان کی تیاری کے لئے پڑ رہا ہے مگر ہمارا شور شگب کھیل کود گانا بجانا اس انداز سے جاری رہے کہ دوسرے کے کام میں اور آرام میں خلل آ رہا ہے یہ اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہمیں اس حدیث مبارکہ کے خلاف نظر آتے ہیں مگر ہم اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اس کو دینداری ہی کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے حدیث بالا کی روشنی میں اپنے ان آمال کی اصلاح کر لینی چاہیے پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جار سے مراد صرف رہائش مکان کا پڑوسی ہی نہیں بلکہ سفر کا پڑوسی بزار اور دکان کا پڑوسی بھی پڑوسی ہے اور وہ بھی انہیں ریائتوں کا مستحق ہے اور انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے سفر کا پڑوسی ہے